سمائک شاہ بیٹھک ٹیم 11 کے ادھکاریوں کے ساتھ سی ایم یوگی آدھتنات کی ایک بار پھر سے یہ سمائک شاہ بیٹھک ہو رہی ہے لائیو یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر جو نوڈل ادھکاری گیارہ جو ادھکاری بنائے گئے ہیں جن سے سارا فیڈبیک لیتے ہیں خاص طور پر اس کرونا خال میں جو کچھ یوجنہ ہیں جو کچھ ویوستہ ہیں کی جا رہی ہیں ان کو لے کر فیڈبیک لیتے ہیں سی ایم یوگی آدھتنات اور آج کی یہ بیٹھک اور زیادہ اہم کیونکہ اب انلاک ٹو شروع ہونے والا ہے کل سے اس کی شروعات ہوگی اس کا کیا چہرہ ہوگا اور کس طریقے سے وہاں اس پورے انلاک ٹو میں انلاک ون سے یہ مختلف ہوگا اس میں کون کون سی راہتیں دی جائیں گی اور کس طریقے سے ویوستہیں ہوں گی اس پر آج چرچہ ہوگی اور اس کے بعد آج شام چار بجے خود پردان منطوری نریندر موڈی بھی دیش کو سمبودت کریں گے اور سی ایم یوگی آدھتنات بھی آج کچھ فیصلے لے سکتے ہیں جن فیصلوں میں کئی نئی چیزیں ہو سکتی ہیں تو انلاک ٹو کی شروعات کل سے ہونی ہے یعنی کہ ایک جولائی سے اور سمکشہ کے بعد ہی یہ تیہ کیا جائے گا کہ کس شیطر میں کتنی اور زیادہ راہت دی جائے حالانکہ یوپی میں جس طریقے سے یوپی کو کھولا گیا ہے حالانکہ گرین زون بنائے گئے تھے ریڈ زون بنائے گئے تھے ان میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہوں گی ان تبدیلیوں کے بعد کہاں کتنی اجازت دی جائے اور لگاتار جس طریقے سے یوگی آدھتنات روزگار دے رہے ہیں انہوں نے روزگار دینے کے تحت سوا کروڑ لوگوں کو سمایوجت کیا ہے جس میں پروازی بھی جو دوسرے راجیوں سے باہر لوٹے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ سبھی ایم ایس ای میں یہ اکائیاں یا جتنی بھی عودیوگرک اکائیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ خولا جائے تب ہی ان کا سمایوجن آسانی سے ہو پائے گا ان کے روزگار بن پائیں گے شروع ہو پائیں گے تو کل ملا کر آج یہ دیکھنا ہوگا کہ ان لوگ ٹو کو لے کر کیا کچھ راجی سر پر گائیڈ لائن سے جاری کی جاتی ہیں اور اسی کو لے کر آج یہ روزانہ کی طرح سمکشہ بیٹھک کرتے ہوئے جس میں فیڈبیک لیتے ہیں سبھی ادھکاریوں سے اور آگے کیا کچھ کرنا ہے اس طریقے سے ان یوجنوں کو عملی جامعہ پہنانا ایک بار پھر سے نتیت کرتے ہوئے سیم یوگی آدھتنات اس بیٹھک کا تو لقناؤ سے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نریندر یادب اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سمفاداتا لقناؤ سے نریندر یہ بتائی کہ آج کی یہ پوری بیٹھک زیادہ مہت پون ہے کیونکہ کل سے انلوک ٹو اس کی شروعات ہونے چاہ رہی ہے کچھ سروپ اس کا سامنے آ رہا ہے جی سیم یوگی آدھتنات کل بھی بیٹھک کیے تھے اور آج بھی ٹیم الیون کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں اس کے بعد فائنل ڈیسیجن لیا جائے گا کہ اتر پردیس میں انلاک کا جو جلائی کا مہینہ ہے کیونکہ یہ جون پورا ہونے جا رہا ہے اس میں کیا شروع ہوگا اس کے لے کر نریندر بھی کیے جا چکے ہیں پہلے ٹریفک کو اور دکانوں کو نو بجے بند کرنے کا آدیس دیا گیا تھا لیکن اب یہ ایک گھنٹہ اور بڑھا دیا گیا ہے یعنی اب پردیس میں دس بجے تک دکانے کھلی رہیں گی اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ٹریفک میں یاترہ کر سکیں گے یہ گھنٹہ کا یافع کیا گیا ہے صوبہ پانچ بجے تک کا اس کا سمائے کر دیا گیا ہے پہلے اچھے بجے تھا تو پانچ بجے سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں اپنے سادنوں کا پریوک کر سکتے ہیں اور دکانے بھی کھول سکتے ہیں تو لگاتار اس سے سمچھا کی جا رہی ہے جہاں تک اسکولوں کی بات ہے اسکولوں کو بند کرنے کا نیرنہ لیا گیا ہے جیم اور کھیل کے جو میدان ہیں اسپورٹ اسٹیڈیم ہیں یہ سارے جولائی تک بند کر دیئے گئے ہیں اس کا ڈیسیجن کر لیا گیا ہے اور ٹیم الیبن کی اس بیٹھک میں تمام مہاتپون بندوں پر چرچہ سی ایم یوگی آجی تنات اپنے آواز پر بیٹھ کر کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھے سچھا چکسہ منتری سریس خننا جو بند منتری بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں جے پرطاف سنگھ موجود ہیں سواست منتری ہیں چیپ سکریٹ گری موجود ہیں ابرمک سچو گری گری ہونی سواستی موجود ہیں اس طرح سے پورے پردیس کا کا فیڈ بیٹھک سی ایم یوگی آجی تنات لے رہے ہیں ایک بڑی چنوٹی ہے کہ پردیس میں جو پلائن کر کے لوگ پرواسی یہاں پتر پردیس میں آئے ہیں ان کو روجگار دینا ہے اور کسانوں کی بھی مدد کرنی ہے کیونکہ جو عمدنی کے جریئے تھے وہ سب کے بند ہو چکے ہیں بہت سارے لوگوں کی نوکریہ جا چکی ہے تو پردیس کے سامنے ایک بڑی چنوٹی ہے کہ لوگوں کو سہیتہ دینا اور ہر بیوستہ کو پٹری پر لانا ان ساری چیزوں کو لے کر سی ایم اپنے آواز پر منخن کر رہے ہیں ٹیم علیمن کے صدق سے ان کے ساتھ موجود ہیں اب دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ آج جس بیٹھک کے بعد سی ایم کیا نردیس دیتے ہیں اور کس طریقے سے کام کرنے کے لیے اپنے ادھکاریوں کو دیسہ نردیس جاری کرتے ہیں چلیے بہت شکریہ نریندری آدھو اس تفصیل سے جانکاری دینے کے لیے آپ کا